تیویس سپٹیمبر کے دن ہم نے اعلان کیا تھا کہ سبھی کو ممبئی کی طرف کوچ کرنے کا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آج مہراشرہ کے اندر جو حالات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جس جاتی دھرم اور مذہب کی بڑی بڑی دیوانیں کھڑی کی جا رہی ہیں ایک دوسرے کے مذہبوں کے اوپر جس طریقے کی شبدوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور خاص طور سے مسلمانوں کے اسلام دھرم کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہمارے سب سے عظیم ہماری جان سے بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طریقے کے گستاخی کی جا رہی ہے اٹھاون ایف آئی آز ریجسٹر ہونے کے باوجود بھی پولیس خاموز بیٹھی ہوئی ہے سرکار نے اپنے آنکھوں پہ پٹی بانگ رکھی ہے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے عدالتوں سے امید کی جا رہی تھی تو عدالت نے بھی کوئی ایسا رویہ نہیں اختیار کیا کہ کم از کم پولیس کو یہ کہتی کہ ایف آئی آر اگر ریجسٹر ہوئے ہیں تو یہ دیکھے کہ چارشیٹ فائل ہوئی ہے یا نہیں کوئی کاروائی ہوئی ہے یا نہیں لیکن عدالت بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ کوئی ایسا رویہ فیصلہ نہیں سنا پائی تو مجبورا ہم نے تیع کیا ہے کہ پورے مہراشتہ سے مسلمان ایک مرتبہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہو رہیے وہاں پر لیکن با حیثیت ہے مسلمان ایک مرتبہ ہمیں آنا پڑے گا اور سرکار جو نیند میں لگ رہی ہے جو سونے کا ناٹک کر رہی ہے انہیں اٹھانے کے لیے ہمیں ایک مرتبہ ممبئی کی طرف کوچ کرنا ہے تیویس تاریخ کے در ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم ناکپور ممبئی جو سمردھی کا راستہ ہے وہ سمردھی کا راستہ اختیار کریں گے ہم یہاں سے اورنگاباد سے ہم اپنے کافلے کے ساتھ صبح ساڑھ ساتھ اور آڑ بجے کے درمیان ہم یہاں سے نکلیں گے اب آپ کو تیع کرنا ہے کہ ناسک کے مالے گاؤں کے نوٹ مہراشہ کے پشن مہراشہ کے لوگ جو الگ الگ راستوں سے آ رہے ہیں وہ کہاں سے ہمیں جوائن کرنے کا ہے آپ کو یہ ریلی کے اندر جوائن کرنا ہے میں ممبئی کے ٹیم سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی صبح آڑ بجے اپنے کافلے کے ساتھ ناسک کی طرف آئیے اور ہم بیچ میں سمرودھی مار کے اوپر کہیں ایک ساتھ مل کر جوائن ہوتے ہیں اور ایک کافلے کے طور کے اوپر ہم ممبئی کی طرف جاتے ہیں لگاتار ہمارا ممبئی کے پولیس کے ساتھ سمپرک بنا ہوا ہے اٹھانے کی پولیس کے ساتھ ہے نوی ممبئی کے پولیس کے ساتھ ہے ممبئی کی پولیس کے ساتھ ہمارا سمپرک بنا ہوا ہے تو ایک بڑی شکل کے اندر ایک بڑے کافلے کے طور کے اوپر ہم لوگ جائیں گے پولیس کے ساتھ پورا کافریٹ کریں گے آپ تمام لوگ جو اس ریلی کے اندر آ رہے ہیں میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا بہت شانتی کے ساتھ ایک نیک ارادے کے ساتھ ایک نیک مقصد کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں آج الحمدللہ آپ کا یہ بیٹا آپ کا یہ بھائی آپ کا ایک دوست کا مسکم اتنی تو حمد کر رہا ہے کہ سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم سوال کرنے والے ہیں کل اگر کئی ایسی حرکت ہوتی ہے ہم اپنے مقصد سے بھٹک جاتے ہیں ہٹ جاتے ہیں تو شاید کل اگر کوئی ہمارے مذہب کے اوپر اگر کوئی املی اٹھاتا ہے تو کون کھڑے رہے گا مجھے پتا نہیں ہے تو اسی لیے پوری امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ ایک میسیج دینے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اور وہ میسیج یہی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے انسانیت کا پیغام جو محبت اور بھائیچارگی کا جو پیغام دیا ہے وہ پیغام ہم سب کو لے کر جانے کا ہے تو کسی طرح کا کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی کسی طرح کہ کوئی گاڑیوں کے اوپر لگاتا اور خون بج رہے ہیں زور زور سے الگ الگ طرح کے گانے لگائے جا رہے ہیں ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے میرا سر شرن سے جھکنا پڑے اور پوری خوم کا سر شرن سے جھکنا پڑے تو جتنے بھی والنٹیرز ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھتے ہوئے تیویس تاریخ کے دن ایک مرتبہ ایک ہو کر ایک بلند آواز کے ساتھ ہم سب کو ممبئی کی طرف نکلنا ہے